جیسے ہم غلط کام کرتے ہیں سام کے سامنے پر ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر میں تھوڑا ٹینسن بھی ہونے لگ جاتا ہے شروعات ہونے لگتی ہے کائیں کرس ہونے لگتے ہیں اور دریتہ آنے لگتی ہے اور گریبی آنے لگتی ہے یہ سب ہونے لگتے ہیں تو وہ ایسے کون کون سے کام ہے جس سے کہ یہ سب ہمیں نہیں کرنے چاہیے سام کے سامنے ہمارے دادی ہیں نانی وغیرہ جب بولتی تھی نا ہمیں ہم لوگوں کو بھی ڈانٹتی تھی نا سب کہتے تھے کہ اس سامنے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو دونوں بقت مل رہے ہیں دونوں بقت سامنے کھاتے نہیں ہیں دونوں بقت سامنے ملتے سامنے جھاڑو نہیں لگ یہ سارے کام ڈاٹتے تھیں لیکن آپ کوئی مانتا نہیں ہے پہلے ہماری دادی دانی وغیرہ ممی وغیرہ سب لوگ سمجھاتی تھی ہم لوگ سمجھتے تھے لیکن آج کی بھاگ دوڑ میں جو نئی یوک کے بچے ہیں جو آپس میں کام کرتے ہیں ملہب بہت بھاگ دوڑ کی دنیا میں تو وہ اب جن باتوں کو نئی مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں بلکل بھی کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جو پہلے تھے دادی ممی نانی وغیرہ سب لوگ منا کرتی تھے ہم لوگ سب مانتے تھے گروہ کی باتوں کو مانتے تھے پر آپ نہیں مان رہے ہیں تو جانتے تو سب لوگ ہیں یہ پہلے کہ نئے بچے نہیں جان رہے ہیں یہ باتوں کو بچیاں بچے نہیں جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں ایسی باتیں کرنے سے گھر میں گریبی آتی ہے دریتہ آتی ہے بیماریاں آتی ہیں یہ سب آتی ہیں تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے اس پر میں ایک ویڈیو بتا رہی ہوں بنا رہی ہوں جس سے کہ بچے سنیں گے بڑے لوگ تو جانتے ہی ہیں ہے نا اور مانتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں پر لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں کر لیتے ہیں ایسے کام تو یہ پھر یاد آ جاتا ہے کسی کی باتوں کو سن کے یاد آ جاتا ہے تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ میں بتا دیتی ہوں تو یہ سوریہست کے سمیں ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے سوریہست کے سمیں پر مدلہ دونو بکت ملے ہوئے جائے کہ صبح کا سمیں بھی وہ ہی ہو اور سام کا بھی سمیں وہ ہی ہو ان کو ہم دونو بکت ملے ہوئے کہتے ہیں سوریہست کا سمیں سوریہست کا سمیں اور صبح اگھنے والا سمیں تو وہ دونو بکت ملے ہوئے ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ سمیں ہوتا ہے سوریہست کا سمیں تو سور کے مللہ جب چھپنے والا ہوتا ہے سورج چھپنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سمیں ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں دونو بکت ملے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ایسے تو تو صبح تو کرتے ہیں صبح تو ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں صبح کے سمیں کرنا تو صبح ہے جتنی جلدی ہو سکے چار وجہ اٹھے ہیں ساڑھے چار پہ اٹھے ہیں پانچ وجہ اٹھے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے میں بھی اٹھتی ہوں چار سبھا چار کے بیچ میں اٹھ جاتی ہے کبھی کبھی جس دن آگ لگ جاتی ہے سپنے جس دن سپنا آنے لگے گا اس دن میں ساڑھے چار وجہ جائیں گے پہنے پانچ بھی وجہ پر لیکن ہاں میں بیسے چار سبھا چار کے بیچ میں ہر سے ہر ساڑھے چار کے بیچ میں اٹھ جاتی ہوں بلکل ٹوٹل اٹھ جاتی ہوں اے نا تو ایسے جلدی سے جلدی ہی اٹھنا چاہیے گھر میں سکھ ساہتی ہے اور من صادق رہتا ہے یہ بھی من لگتا ہے اس سمیں جلدی اپنے نہا دھو کے پوجا کرنے میں بھی من لگتا ہے بہت جلدی پوجا کر لینی چاہیے تو یہ صبح تو سب کچھ کرنا ہی چاہیے جھاڑو پہنچا کے بینہ تو کوئی کام شروع کرنا ہی نہیں چاہیے کچھن میں بھی نہیں کرنا چاہیے میں بھی ہوں بچے کو اسکول تبھی بھیجتی ہوں اپنے نہا دھو کے پوری کچھن میں گھستی ہوں اور بچے کا لنچ بناتی ہوں بریک فرش تیار کرتی ہوں تبھی کرتی ہوں اسکول کو لے جانے کے لیے لنچ لے جانے کے لیے وہ بھی میں تبھی نہا دھو کے اپنا تیار کرتی ہوں اپنا بریک فرش بغیرہ جو بھی ہے وہ سب کرتی ہوں ایسے ہی سب کو کرنے چاہیے ہم سب بڑے تو جانتے ہیں جو نئی بچے ہیں بچے ہیں بہت نئی باتوں کو جانتے ہوں اور جانتے ہوں جو جانتے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے تو ان سب کو یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہے بال نہیں دھونی چاہیے سام کے ٹائم بال نہیں دھونی چاہیے بال تو بریس پہ دور کو بھی کہے دن ہو سکروار کا دن اور اس کا اتوار کا دن ربیوار کا دن بال دھونے کے لیے سب مانا گیا ہے ہے بالوں کو نہیں دھونا چاہیے سنگار نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم مہلہ ہیں سنگار کرتی ہیں چھوٹیاں کرتی ہیں تو اس سمیں سوریہ سکھانا چاہیے کپڑے دھو کر باہر سکھانا نہیں چاہیے اس سمیں ہم دونوں وقت ملے کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں پہلے ہمیں دادی نانی ڈانٹی تھی کھانا نہیں کھاؤ، دونوں وقت مل رہے ہیں اس سمیں نہیں کھاؤ اس میں پوجا کا سمیں ہو رہا ہے آرتی کا سمیں ہو رہا ہے تو دونوں وقت ملے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے دونوں وقت کا مطلب ہے کہ سام کے سوریہ سوریس کے سمئے آچھا میں دروازہ بند نہیں رہنا چاہیے سوریس کے سمائے دروازہ ہیں سورنا بھی نہیں چاہیے ہاں وہ بات ایلا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں بہت بیمار ہیں بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو وہ تو ان کے لیے تو بھگوان جی نے بھی بولا ہے سی رامچن جی نے بھی بولا ہے وغان میں بھی بولا گیا ہے کہ ان کے لئے سب معاف ہے ان بڑے بڑے لوگوں کے لئے بیمار لوگوں کے لئے سب معاف ہے وہ سو سکتے ہیں اور تلسی جی کو بھی نہیں چھونا چاہیے سام کے سمیں سوریست کے سام چھونا چاہیے تلسی کو نہیں چھونا چاہیے اور گھر میں بھی جیسے چپل وغیرہ ادار ادار بکھری پڑی رہتے ہیں وہ بھی ادھر ادار چپلیں جوتے ہیں جو ان سے بھی درجتہ بہت آتی ہے ملکل ایسے ہی یہ سب ہونے چیزی میں بہت چھوٹی سی ویڈیو میں یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے ہمیں دادی نانی پہلے ڈاڑتی تھی ممی ہمیں ڈاڑتی تھی مان جاتے ہیں لیکن آج کی بچے بچیاں نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ بہت بھاگ دور کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور پھر جلجلی اٹھنا ہے انہیں اپس جانا ہے پڑھائی کرنے جانا ہے اب وہ آشکل نہیں مان رہے ہیں تو ان سب کو وہ سنیں تو اس باتوں سے انہیں فرق پڑتا ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں تو جرور وہ ان باتوں کو سمجھیں گے رانی کشوا کا ہاتھ جوڑ کے پڑھا ہم سب کو میری ویڈیو کو آگے سیئر کیجئے سسکرائب کیے جائے شیرام